آج ہم نے بائیس ماہ پارہ پڑھا ہے اس میں سورہ احضاب ختم کی ہے سورہ فاطر اور سورہ سبا بھی ہم نے ختم کی ہے سورہ احضاب میں کل جو تلاوت ہم نے کی تھی اس میں تو غزبہ احضاب کا تذکرہ تھا وہ میں پہلے کسی بیان میں قریب میں کر چکا ہوں آج ہم آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ازواج سے خطاب کیا کہ یا نساء النبی لستنکا احد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو فلا انتقیتنہ اگر تم تقوی اختیار کرو فلا تخضعنا بالقول آج جو ہے نا انبیاء کے واقعات تو ہیں نہیں آج کے آج صرف احکام ہیں تو میں ون بائی ون جو اللہ میاں نے ہمیں آرڈرز دیئے وہ میں بیان کروں گا اور اس میں کسی کا اختلاف گرین چینل وائٹ چینل کوئی اختلاف نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا فلا تخضعنا بالقول حکم دیا عورتوں کو کہ جب کسی غیر مرد سے بات کریں تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں آج ہمارے ہاں جب کوئی خاتون شوہر سے بات کرتی ہیں آدمی کہتا ہے بھئی نہ ہی بات کرتی تو اچھا تھا چپ ہی رہتی تو اچھا تھا لیکن یہی جب کسی غیر مرد سے بات کرتی ہیں تو اسٹائل چینج ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے نا تو دیکھو سیکولر لوگوں کے اصول دنیا میں رہنے کے کچھ ہو رہے ہیں آپ ہمارے ہاں فیصلہ ہی نہیں ہو رہے جیسے ہمارے ہاں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے انگلیش سیکھنی ہے کہ اردو ہم نے آگے جو سسٹم ہے سارا ہمارا انگلیش مجھے لے گا یا اردو میں تو نہ اردو کے رہے ہیں نہ انگلیش کے رہے ہیں جاپانیوں نے فیصلہ کرنا تھا جیپنیز میں سب کچھ ہوگا فرانسیس ہی انہیں فیصلہ کر لیا تھا فرنچ میں ہوگا سب کچھ وہ کہیں نہ کہیں نکل گئے انڈیا نے فیصلہ کر لیا انگلیش میں ہوگا تو وہ وہ بھی نکل گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری زبان ہے کون سی نہ ادھر کے رہے ہم نہ ادھر کے رہے کسی نے کہا کہ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی مقامی زبان پنجابی گھر میں جو بولی جا رہی ہے یا پشتو بولی جا رہی ہے اسکول میں اردو سرکاری زبان انگلیش مذہب کی زبان عربی اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ کس میں ہوگا عربی میں ہوگا خیر وہ تو اللہ سکھا دے گا آپ کو تو گھر میں الگ زبان بولی جا رہی ہے ماں باپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ الگ زبان بولی جا رہی ہے دفتری زبان الگ ہے عدالتی زبان الگ ہے اور اسکولوں کی زبان الگ ہے پھر اسکولوں میں میٹرک تک الگ ہے پھر یونیورسیوں میں الگ ہے تو بڑا ہی غرق ہو گیا خیر تو ہمیں بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں یا ہم نے گوروں سے قوانین لینے ہیں ان کے ہاں وہ براڈ مائنڈڈ ہیں ان کے ہاں جتنا عورت کسی غیر مرز سے لچک کے بات کرے گی نا اسٹائل میں بات کرے گی یہ اس کے ایٹیٹیوٹ سمجھے جاتا ہے کہ بیار سبحان اللہ اس کو بولتے ہیں اسٹائل بلکل ایئر ہسس والا حساب کتاب تو اللہ تعالی نے پہلا حکم عورتوں کو کیا دیا نبی کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے لیکن اس پر عجمع ہے کہ اصل میں ساری دنیا کی ساری عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کے واسطے سے فلا تخضعنا بالقول اللہ کہتے ہیں عورت کسی غیر مرز سے جب بات کرے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے فری ہونے کی کوشش نہ کرے ایسا اسٹائل اختیار نہ کرے کہ مرد اس کی طرف کھچے جبکہ ہمارے ہاں جان کر ایسا اسٹائل اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آدمی اس کی طرف کھشتا چلا جائے پہلا حکم اللہ نے یہ دیا فرمایا فَيَتُمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا بات بھی معروف بات کریں معروف بات کا کیا مطلب کوئی ضروری بات کسی سے جب کرنا پڑ جائے کسی غیر مرد سے تو بات بھی کیا ہو معروف معروف کا مطلب بھلی بات ہو ٹو دہ پوائنٹ بات ہو بات میں غیر ضروری طول بھی نہ دیا جائے اس نے آپ سے جو پوچھا ہے کوئی ضروری بات پوچھی ہے تو ٹو دہ پوائنٹ بات اس کو بتا دی جائے تو معروف کی فہرز یعنی مفہوم بہت وسیع ہے کوئی بھی ایسی بات کرنا جو شریعت کے خلاف ہو اس کی اجازت نہیں ہے دوسرا حکم تیسرا حکم اللہ نے کیا دیا پہلا حکم سمجھ میں آگیا نا نرم لہجے میں بات نہیں کرنی دوسرا حکم بات بھی ٹودہ پوائنٹ کرنی ہے کوئی فہش بات نہیں کرنی غلط بات نہیں کرنی جو کوئی ضروری بات کبھی بعض دفعہ بات کرنی پڑ بھی جاتی ہے نا غیر مر سے ضروری بات کرنی ہے تیسری بات وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں قرار پکڑو یہ بھی اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جو پہلے ساری دنیا میں تھا گوروں نے آکے اس کو کیا کر دیا چینج جب انگریزوں نے مذہب سے بغاوت کی ہے نا اچھا بغاوت بھی پتا ہے کیوں کی ہے آج سے پانچ چھے سو سال پہلے تک انگریز آتے تھے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے اندلس جایا کرتے تھے جب یہ ہماری یونیورسٹیوں پڑھنے کے لیے آتے تو ہمارے مذہبی سکولرز کو دیکھتے دیکھتے کہ یار یہ تو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں یہ مذہب بھی جانتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جانتے ہیں ان کی یونیورسٹیوں میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے فقہ بھی پڑھایا جا رہا ہے فلکیات بھی نہیں کی یونیورسٹیوں میں میڈیکل سائنس بھی نہیں کی یونیورسٹیوں میں ان کے ہاں تو مذہب اور سائنس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں اور یہ دے دنہ دن ترقی پہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں یہ ہوتا تھا یہ گوروں کا اعتراف ہے خود جب یہ اپنی سوسائٹی میں جاتے تو اپنے پادریوں کو دیکھتے کہ یار وہ ایک الگی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں بلکل وہی حساب جو آج